اسلام علیکم بابا والیکم اسلام علیکم اسلام آجا بٹا آجا امی نے مجھو بتایا آپ کی طبعت خراب ہے میں نے سجا پوچھ لوں آکے کیسے آپ نہیں نہیں وہی اسی طبعت خراب بھی نہیں ہے میں برکل شیک ہوں کہا گھر میں بتا کے آئے بٹا نہیں کیوں بچے بابا گھر میں کوئی مجھ سے صحیح سے بات نہیں کرتا نہ ایسن بات کرتے ہیں نہ چچی بات کرتی ہیں اور ریحان چاچو نے بھی اب میری تلف داری کرنا چھوڑ دیا دیکھو بٹا یہ گھر جو ہے نا یہ تمہا رہا ہے تم جب چاہو جس وقت چاہو اپنے باپ سے مللے کے لیے آسف کیا میری بیٹی تو تم ہو اور ہمیشہ رہوں گی لیکن اب تم کسی گھر کی بہو بھی ہو کسی کی بیوی بھی ہو پہلے سے کہیں زیادہ ذمہ داری آئے تم بے بٹا کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم وہاں اطلاع دے کے یہاں آتی ہیں تو تمہارے پیچھے کوئی پریشان نہ ہوتا بابا کوئی سیدھے مبات ہی نہیں کرتا ہے مجھ سے خاموشی اور برداشت شو ہے نا وہ کبھی کبھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی لوگوں کی غلط باتوں کو برداشت کر کے بھی اپنا آپ صحیح ثابت کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے تمہاری اس برداشت کی وجہ سے اگلا شخص تمہاری بھی غلطیوں کو نظر انداز کرنے لیکن میرے کیا غلطی ہے بابا نہیں بیٹا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم غلط ہو میں تو سیف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اپنے باپ کے کہنے پہ تھوڑا سا زیادہ برداشت کر لوں رشتوں کو بنانے کی کوشش کرو تم اچھی طریقے سے دوسروں سے بات کروں گی تو کوئی کب تک تم سے برا رویہ روا رکھے گا بیٹا ٹھیک ہے بابا میں کوشش کروں گی 355 رسی سے بات کرنے کی مجھے Allah کی زادت اور اپنی تر Eller ہی positively وہ یقین باپ shout پس یہ کوشش دل سے کرنے کیا پر دے چھ بتم چکا ہے چھ بات کریں تو رہا ہے میٹا ماں تمہاری قلوت ہے میں بلانگ لکھنم تو دیکھیں اللہ مطلب کرنے کے لئے مطلب کرنے کے لئے درماؤں